خادم عزار جیسے میں نے ابھی آپ سے پہلے کہا تھا کہ خدا کی ہاں وقت ایک تخلیق ہے اور جو ڈائیمنشنز قرآن میں پیدا ہوئی ہیں نہ پہلے کسی فلسفے کے ہاتھا میں نہیں آئیں حضرت عزیر کے واقعہ میں اگر آپ دیکھیں تو وقت کو ایسے معانی میں قرآن استعمال کرتا ہے کہ وقت کوئی آسیب نہیں رہتا بلکہ ایک معمولی سے تخلیق تاثر ہے مگر سب سے بڑھ گئے جیسے اقبال نے کوٹ کیا تھا اپنے لیکشن میں کہ لا تصب دہر آنا دہر کہ وقت برا کو برا مت کو وقت میں ہوں خادم عزار اس کی ایکسپلینشن بڑی سمپل ہے کہ فرض کیجئے اگر آپ کے اوپر کوئی برا لمحہ آ گیا اور آپ نے کہا کہ یہ وقت تو بہت برا ہے تو دراصل آپ نے وقت کو برا نہیں کہا اس حدیث کی روح سے آپ نے خدا کی پلیننگ کو برا کہا ہے کیونکہ یہ شروع سے چلتے ہوئے تمام احساس جو اللہ نے یہ وقت بنایا اللہ نے آپ پر اچھے بڑے وقت ہم نے لوگوں پر ایک جیسے دن نہیں رہنے دئے تو آپ جب کسی برے وقت کو برا کہو گے وہ جو خدا نے آپ کے نصیب میں رکھا ہوا ہے تو اس پہ ہمارے شیخ عبدالکار جلانی کا بہت بڑا کول ہے کہ تقدیر کو آنے دو جو کوئی وقت ہے تاکہ اس کو گدر جائے آپ کی طرف سے ریزسٹنس سے یا کسی سے اس سے فائدہ نہیں ہوگا آپ کو مگر دعا ایکسپشن ہے تقدیر میں صرف دعا تک دعا جو ہے ایک ایسی ایکسپشن ہے کہ جو موت کو زندگی میں بدل سکتی ہے جو آپ کی زندگی بڑا سکتی ہے آپ کا مال بڑا سکتی ہے آپ کا امن و چین بنا سکتی ہے دعا پرٹیکلر از ای پرسنل ریلیشنشپ ویڈ گاڈ اور اس سے پہلے بھی دعا سے پہلے بھی اگر آپ بے مروتی نہ برتو اور اللہ کے ساتھ ایک یاد کا سلسلہ جاری رکھو تو پھر امکان موجود ہے کہ آپ یوں بیکم انڈر دی بیسک کنٹرول آف گاڈ سے ریموٹ سے نکل کر کلوسر کنٹرول میں آپ آ جاتے ہو اور خدا آپ پر نگرانی رکھتا ہے ما من دعبتن فیل اردے الا علی اللہ رزق ہا جیسے خدا نے یہ کہا کہ تمام ذیہایات کا رزق مجھ پر ویسے یہ بھی کہا ما من دعبتن فیل اردے زمین پیسہ کوئی ذیہایات نہیں جس کا ماتھے کا یعنی فور برین کا کنٹرول میرے پاس نہ ہو تو یہ دو کنٹرول اتنے کمپلیٹ ہیں کہ اگر خدا سے پہلے سے دوستی اور شناس آئی رہے تو زندگی برد آرام سے گزر جائے گی پھر آپ کو کوئی پرابنل نہیں پیش آئے گا مگر اگر ایک سکیم جو وہ بنا بیٹھا ہے اور ایک سکیم جو آپ اپنے باروں میں بنا رہے ہو جتنا اختلاف ان سکیمز میں ہوگا اتنی کوفت ہوگی so try to agree as early as possible with your creator and with your lover and with your most graceful god خدا آپ سے بہت محبت رکھتا ہے مجھے اتنا پتا ہے بہت محبت رکھتا ہے اس نے اپنی ججمنٹ اور علم کو challenge میں ڈال دیا تھا جب شیطان کو جا جا کے ان کو بہکار ہے اس نے تو اپنی چوئس کو challenge میں ڈال دیا افسوس یہ ہے کہ ہم اس سے وفا نہیں کرتے نالائقی ہماری ہے وہ در ہلوقت تیار ہے اگر آپ کو otherwise فلموں میں alien master نظر آجا تو آپ پاگل ہو جاؤ گے مگر جو اصلی master ہے اس کی طرح جائی نہیں he is not alien to you he is not alien آپ اس کے ہو وہ آپ کا ہے اس لئے خدا سے احتراز نہ مرت اس لئے تو ایک بار نے کہا تھا بٹھا کے عرش پر رکھا ہے تو نے اğواز بٹھا کے عرش پر رکھا ہے تو نے اğواز خدا ہی کیا ہے جو bunchوں سے احتراز کرے خدا باغتا نہیں ہے پیچھے نہیں ہڑتا آپ پیچھے ہڑتا ہے آپ آپ کا خلوص ادھورہ ہے آپ کی تمانائیں بس لمحاتی ہیں اگر بٹیاں جلا کے دو چار مرتبہ آئیت کریمہ بڑھ کے آپ کرتے ہیں ریمائنڈ یور سیلف کہ یہ آپ کسی کے واقعی صبح و دوپیر شام کے بندے ہو ایک وقت نہیں چنتے ایک گھنٹہ نہیں چنتے ایک پل نہیں چنتے اس کے غلامی کے لیے بڑا فرق ہوتا ہے غلام میں اور بندگی میں مقام بندگی دیکھر نہ نوشان خدا بندگی بڑے ناز ہوتے ہیں بندگی کے آپ ان نازوں تک پہنچتے ہی نہیں ہو بچوں کے ناز باپ کے ساتھ نہیں ہوتے کتنے کتنے لاد آپ اپنے بچوں کے بردار اور جو بچوں سے بھی زیادہ عزیز تار ہو وہ نہیں لاد کر سکتا مگر آپ اپنا کوئی حق بھی تو رکھو کہتا ہے مجھے ایسے ایمانوں کے مجھ میں کوئی شریک ہے میں آنسلی تیلنگ یوں میں سمجھتا ہوں کہ خدا کو لا شریک عبادت کرنا اور محمد رسول اللہ سے لا شریک محبت رکھنا بس یہی ایمان ہے کہ اللہ کے رسول سے ایسی محبت کرو جیسے زمین پر کسی سے نہ ہو اور خدا کی ایسی عبادت کرو جیسے زمین و آسمان میں کسی کی نہ ہو سبغت اللہ ومن آسنو من اللہ سبغتا ہوں ونہنو لہو عابدون عبادت کرنے والے کسی اور مزاج کے مالک ہوتے ہیں اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے کون سا رنگ بہتر ہے عبادت کرنے والے تو اپنے آپ کو ہر ممکنہ حد تک اس کے رنگ میں رنگنے کے شوق رکھتے ہیں اگر ہے تو چلے جاؤ نہیں تو سب سے آسان طریقہ نہ اس کو تنگ کرو نہ اپنے آپ کو اعتیشت ہو کے وہ گزارو مر جاؤ اور خاک میں مر جاؤ اللہ اللہ تعالی اس کو آپ سے یہ کوئی نہیں ہے چلی عقل دیکھے وہ فارغ ہو چکا بڑی محبت کر بیٹھا کو عقل دیکھیں انہو کانا ظلومن جہولہ بتا ہے آپ کو وہ تو کہتا یہ ہے تو میں دے بیٹھا ہوں تم غلط سمجھتے ہو اس کو ظالم تم ہو جاہل تم ہو سچ کو تم نہیں پہچانتے تمہیں نہیں سمجھ آئی اس وقت جب میں عقل دے رہا تھا تم نے اعتجاج کیوں نہ کیا کہہ دیتے نا زمین و آسمان کی طرح کہ ہم بغیر کسی انعام کے بھی عطاعت قبول کرتے ہیں تم نے تو دولت مانگی انعام مانگا عقل مانگی سیادت مانگی قیادت مانگی اب جوابی دو تھوڑا بہتا تو واپس جاؤ نا سیادت مانگی موسیقی